سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم سامعین آج کی اس کلپ میں ہم ایک مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے زکاة الفطر کس چیز کیا چیز زکاة الفطر میں ہم نکالیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکاة الفطر جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور یہ فرض ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا جسے احادیث سے ثابت ہوتا ہے تو جو چیز نکالنی ہیں وہ ہے غلہ اور اناج کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چیز زکاة الفطر میں نکالی جاتی تھی جیسا کہ احادیث میں مختلف قسم کا ذکر ملتا ہے جو سارے کھانے کے چیزیں تھی جیسے پنیر ہے جو ہے اور کھجور ہے تو یہ اور اس قسم کی چیزیں جو اس زمانے میں بطور غزہ استعمال کی جاتی تھی اس کو وہ لوگ زکاة الفطر میں نکالتے تھے تو آج ہمارے پاس گہوں چانول بطور اناج یا کہہ بطور غزہ ان کا استعمال عام ہے لہذا زکاة الفطر میں اسی کو نکالنا چاہیے جس کو علماء نے قتل بلد کہا ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں عام طور پر کیا چیز استعمال میں کی جاتی ہے کھانے میں کیا چاول کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کھانے میں یا گہوں کا استعمال اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں گہوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو آپ گہوں نکالیں زکاة الفطر میں کیونکہ سب لوگ وہی کھاتے ہیں تو زکاة الفطر پھر وہی نکالی جائے لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر چانول کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ چانول کو بطور زکاة الفطر نکالیں گے اسی حساب سے جو شریعت نے مقرر کیا ایک سا جو ہم نے بتایا تھا کہ ڈھے کلو ہوتا ہے تقریبا تو اسی کھانے کی چیز کو نکالا جائے گا کیونکہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چامل نہیں تھا متعارف نہیں تھا چامل کا وجود نہیں تھا وہ لوگ کھجور جو پنیر ان چیزوں کو کھانے میں استعمال کرتے تھے تو اس کو نکالا گیا لہذا آج ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کو نکالیں گے کیونکہ اس کا جو مقصد ہے تعمت المساکین وہ پورا ہو جائے کہ جیسے ہمارے گھر بھی چامل پکے عید کے دن اگر ہم اس علاقے کے ہیں یا روٹی گہوں یوں کی روٹی یا جو جو کی روٹی تو مساکین کے گھر میں بھی یہی چیز پکے اور وہ لوگ بھی خوشی منائیں کھائیں پیئیں اور اپنی عید کی خوشی کو یا عید کی خوشیوں سے محدوذ ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آخر دارم دلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ